سور رحمان کی آیت نمت چھبیس سور رحمان کا دوسر رکو اور ستائیسے پارے کا بارمہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا کل من علیہ فان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنہ ہے ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے وَيَبْقَوْا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا کہ وہ مخلوق کے فنہ کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور عبدی زندگی عطا فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم فرمائے گا فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ الذِّبَان تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے مانگتا ہے جتنے آسمانوں زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق کوئی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں زبانِ حال و قال سے اللہ کے حضور مانگنے والے سائل ہیں كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ اسے ہر دن ایک کام ہے یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے کسی کو روزی دیتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو زلت کسی کو غنی کرتا ہے کسی کو محتاج کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے شانِ نزول کہا گیا کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا ان کے قول کا بتلان ظاہر فرمایا گیا یہ بتایا گیا کہ ان کی بات بلکل غلط ہے منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے اس نے ایک دن کی محلت چاہیب اور نہایت متفکر اور مغموم ہو کر اپنے مکان پر آیا یعنی بہت زیادہ فکر میں تھا بہت زیادہ غمگین تھا کہ اس آیت کا کیا معنی بیان کروں باتشاہ کو کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانِنْ اسے ہر دن ایک کام ہے اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا اے میرے آقا آپ کو کیا مصیبت پیش آئی بیان کیجئے وزیر نے بیان کیا تو غلام نے کہا اس کی معنی باتشاہ کو میں سمجھا دوں گا وزیر نے اس کو باتشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے باتشاہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے اور بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے عزت والوں کو زلیل کرتا ہے اور زلیلوں کو عزت دیتا ہے مالداروں کو محتاج کرتا ہے محتاجوں کو مالدار باتشاہ نے غلام کا جواب پسند کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلط پہنائی جائے غلام نے وزیر سے کہا اے آقا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو اے گروہِ جن وَإِنس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَانَ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گرو یعنی ان قریب اے گروہِ جن وَإِنس تمہارا ہم حساب لیں گے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَانَ اے گروہِ جن وَإِنس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو اے گروہِ جن وَإِنس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنس اے جن و انسان کے گروہ اِن استطعتم ان تنفذو من اقتور السماوات والارد فنفذو اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ لا تنفذون الا بسلطان جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے فَبِئَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو اے گروہِ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّار تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَسِغَونَ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے یعنی قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان آلہ حضرت امام احل سنت نے فرمایا لپٹ میں شولے میں دھوان ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے کہ زمین کے اجزاء شامل ہیں جن سے دھوان بنتا ہے اور دھویں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ کالا اور اندھیرہ نہ ہوگا کہ لپٹ کی رنگت روشنی شامل ہے ان پر بے دھویں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے ایسی آگ ہوگی جس میں دھوان نہیں ہوگا اور بے لپٹ کا دھوان جو سخت کالا اندھیرہ ہوگا جس میں روشنی نام کی ننگی ہوگی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے